تو زکاة کے بارے میں آپ کے سامنے بات تفصیل سے آ رہی ہے تو زکاة جو ہے انہیں آٹھ مد میں خرج کی جائے گی کسی اور جگہ نہیں لیا سکتا تو زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے حضرت عبر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد پیلان کر دیا مالو میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تو اب جو ہے یہ فقراء مساکین والعملین علیہ تو عاملین جو زکاة حصول کرنے والے ہیں وہ حکومت طرف سے مکرکے جاتے ہیں اس لئے ان کا حق الخدمت جانا ہے تو زکاة میں سے جا سکتا ہے زکاة کی رقم میں سے انہوں زکاة کے مستق نہیں ہیں لیکن ان کو جو دی جا رہی ہے زکاة کے مسارف میں سے مسارف یہ ہے چاہے وہ دولت میں دوتے کی نہیں چاہے غریب ہوتے کی نہیں تو یہ کلے بات آئیتی والمولفتی قلوبہم تعلیف کرنا کسی کے دل کو کیا کرنا چاہیے نرم کرنا دل کو محلنا دل جوئی کرنا ہوں تو یہ جو ہے یہاں تفصیل سے تین چار صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں کو پیسے دے کے اسلام قبول کرنے کبھی نہیں کیا اسلام قبول کر چکے تھے انہوں کو دیا مولفتی قلوبہم مولفتی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دی جاتے تھے تو کچھ مسلمان تھے کچھ غیر مسلمان نہیں تھے جو کافر تھے ان کو پیسے دے کے اسلام قبول نہیں کرا گیا مولو میں نہیں تو جب وہ نہیں کرا گا تب کیوں کر سکتے اس لئے چاروں ایمہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو پیسے دے کے اسلام قبول نہیں جائز نہیں یا سکتے پیسے دے کو کریشنڈی پہلا تر رہا عیسائی مذہب کے لوگ وہ لوگ پیسے دے کے پہلا تر رہا تھے تو اس طرح سے ہم نہیں اسلام قبول کرنے بعد ان کی مشکلات ہیں تو حل کریں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے پرابلم سے ویسے ہیں تو وہ کریں گے پہلے جو ہے وہ پرابلم حل کر رہا یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں دونوں میں فرق کرنا چاہیے تو یہاں چاروں ایمہ نے وہ ہی لکھا ہے کہ کسی ثابت نہیں کہ اللہ کسی کافر کو مال زکاة دے کر اس کی دلدوئی کیا ہوا ایسا نہیں جس نے بھی دیئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ تفصیل سے لکھا ہے کہ بیتو المال جو تھا یعنی خزانہ تو جو ہے وہ اس کے اندر کیا کیا مال جمع ہو دیتے ہیں تو چار قسم کے مال